جب سے پاکستان نمبر ون بنا ہے ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے یہ کہ پاکستان تو چھوٹی موٹی ٹیموں کو ہر آ کر نمبر ون پر آیا ہے یعنی کچھ بھی سمجھ تو گئے ہوگے کہ یہ بحث کس نے شروع کی ہے خیر ہم نے سوچا کیوں نہ اس کا جواب ڈھونڈے سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی صرف کمزور ٹیموں کے خلاف کھیل کر نمبر ون بن جائے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں رینکنگ کا نظام ایسے کام ہی نہیں کرتا ہم ایسے کام ہی نہیں کرتے یہاں ہائی رینک کی ٹیم کے خلاف جیت پر زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں اور لو رینک کی ٹیم سے جیت کر بہت کم یہی نہیں یہی نہیں لو رینک کی ٹیم سے کھیلنے میں تو اولٹا رسک ہوتا ہے پوائنٹس زیادہ ملتے نہیں لیکن ایک میچ بھی ہار گئے تو بہت سے پوائنٹس چلے جانے کا ڈر ضرور ہوتا ہے خیر پچھلے ورلڈ کپ سے لے کر اب تک پاکستان نے کھیلے ہیں اکتیس ونڈے جیتے ہیں بائیس اور ہارے ہیں صرف آٹ ان میں سب سے زیادہ آٹ میچز نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے ہیں جو بلکل چھوٹی ٹیم نہیں بلکہ لاشٹ ورلڈ کپ کی فائنلس تھی یہی نہیں وہ تو ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ اور ٹیس چیمپینشپ کا بھی فائنل کھیل چکی ہے اس نیوزی لینڈ کو آٹ میں سے پانچ میچز ہرائے اور صرف انگلینڈ ایسی ٹیم ہے جس کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے وہ تینوں میچز ہارا جبکہ آسٹریلیا اور ساتھ افریقہ کو تین میں سے دو دو میچز ہرائے پھر آتی ہیں وہ ٹیمیں جن کے خلاف کھیلنے کا ہمیں تانہ دیا جاتا ہے زمباؤوے، نیدر لینڈز، ویسٹرن ڈیز، افغانستان جن سے ہم نے تین تین میچز کھیلے لیکن ان میں سے کتنے پوائنٹس ملے ہوں گے آپ کو خود اندازہ ہوگا ویسے اگر زیادہ میچز جیت کا رینکنگ ملتی تو سکوٹ لینڈ کو ملتی پچھلے چار سالوں میں پیچھے میں سے تیس میچز جیتا ہے لیکن وہ تو رینکنگ میں پیچھے نہیں بہت پیچھے ہے تو ثابت کیا ہوا؟ نمبر ون رینک ملتا ہے محنت سے تم بھی کر لو بن جاؤ نمبر ون دو فورمیٹ میں نمبر ون ہے وہ لوگ لیکن پاکستان کا ایک فورمیٹ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا جلتے سالے میری کامے آمی سے مچنوں